سیدہ کاواللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی دس بارہ سال جیل جیل کے بنتے ہیں اور اتنا بہادر جوان ہائی کورٹ کی عدالت ہے الزام ہے لوگ منتظر ہیں کہ آج کہیں گے شاہوی کیا پیال دیں گے آج بخاری کیا کہے گا آپ کو سوال کرتا ہے کہ آپ نے ملدائیوں کے بارے میں کیا کہا فرمایا کافیر کہتا تھا کافیر کہتا ہوں اور جب کچھ میرا این آدمی آرہا ہے میں کافیر کہتا ہوں اللہ 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 مرنے کے لئے تیاری وہ زندگی کے لطف کو چاہ جانے انہوں نے زندگی کی بہار کیسے ہوا کرتے ہیں بخاری میں ایسے لوگ بچا جاتی ہے اللہ معقاضی انسانہ بن سجابابی سب کہتا رحمت اللہ علیہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ان کی شکل سے واقف ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب ظلم بن رحمت اللہ علیہ وہ تمام کا تمام قابلہ سازی کی کمائی تھی سن چھپن اور ستونجہ میں میں چار مرتبہ داراللوم جو بن گیا حضرت مدنی صبح قید الرحمت اللہ علیہ کی خزوط آلیہ میں بخاری کیا تھا علاماتی پگری تھی علاماتی دستان تھی علاماتی جیسد تھی علاماتی آبرو علاماتی دین پہ حرف ہوتا ہم سے پہلے لگانہ مخاری آیا کلکتے میں مولانا ابو القلام عزاد رحیم اللہ رانسی جیل میں قید تھے کہ بیغم عزاد کا انتقال ہو گیا مولانا عزاد کی دھروالی کا انتقال ہو گیا جنابہ اٹھایا لوگوں خطبت بخش لوگ اگلی اگل کرتے ہوئے نوبوں نے جنابے پہ لکھ برکھائے یہ ساجی سچ فرما رہے تھے یہ جو شعفت کا شکر جب آتا ہے تو مذہب بچارے کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہتا لکھ برکھائے لوگوں نے تو مولانا عزاد کی بیغم کا جنابہ ہے اور مرنے سے پہلے بیغم عزاد نے تار دیا مولانا عزاد کو کہ میرا وقت ہے بسل ہے مجھ سے آکھ مل جاؤ تو مولانا عزاد نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اگر تیرا آخری وقت پہتا دیا چسٹ اقبار کرتی ہوئی چلی جا کلمہ پڑتی ہوئی رخصت ہو جا درودی پاک پڑتی ہوئی جان سے دوسرے جان میں منتقل ہو جا مگر میں تُس سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے زمانت کی بھیق مانگنے کو تہیار نہیں مولانا سیدھو سالہ نے سامت بھی رحمت اللہ علی جیل میں ہے ظاہو جاتا انتقال ہو گیا لوگوں نے خبر دی مدنی آگا اممہ کا مو دیکھ لے اممہ کا جنابوں پڑھا دے اممہ کے جنابوں کو کندھا دے دے خبر سے نیتی دھال دے کچھ اللہ اللہ کر دے دوسرے دفعہ دیتی کا انتقال ہوا مولانا مدنی کے جن میں رہتے رہتے اے جنابوں دھو اٹھے حضرت مبنی رحمت اللہ علی نے جواب دے دیا پر جگہ آدم میری ماں کی خبر کو جنت کا باق بنائے میری بیٹی کو اللہ پاک جنت الفردوت عطا فرمائے میری بھاگی کو اللہ پاک جنت میں پہنچائے میری بھاگی کو اللہ پاک جنت الفردوت عطا فرمائے اور سید لازے گھر گئے پتہ بھی ہے ماں کی آخری مرکبہ شکل دوچنی چاہیے تھی اممہ کا جدار کرنا چاہیے تھا اممہ کا جنابہ پڑھانا چاہیے تھا فرمایا اممہ کا جنابہ پڑھنے کے لیے چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسی ظالم کافر کی سامنے میں زمانت کی بھیک مہنے کو تیار نہیں میرے تکبیر اللہ حیرت اللہ شاہ صاحب بخاری یہ ایک گروہ کسی مور سے بھی پیچھے قدم پہ بھی ہٹا نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں شیعت اللہ شاہ صاحب بخاری نے شیخ الہند میں مانتے کی جیل میں جو چکی چلائی تھی بخاری نے اُس کا عطا چھایا تھا ہاں بڑھا دیئے اور انگریز لانتی کو یہ آن سے نکالتے ہیں بخاری کا سم سے پہلا ہاتھ ہے ورنہ یہ نکالتے ہیں آج بھی اگر بزار میں چلتی ہوئی میرے نظر آئے کے سارے کے سارے ہیوں بھک جاتے ہیں جیسے ماں جا رہی ہو شفاہ 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 دے ماننے والوں کو مقابلہ کیا علماء نے لکھا ہے کہ جنلی سے نیتر ہاتھ رہے تک جنلی سے نیتر پانی پت تک جنلی سے نیتر مراد آباد تک جنلی سے نیتر غازی آباد تک چاروں طرف کے علاقے میں کسی درست کا کوئی ایلا خانی نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی گاہت نہ لگی ہو یا ایک ہوں مدرسے تھے جنلی کے اطراف میں حدیث پانے والوں کے سمال کالگلہ ختم ہو گئے محقین ختم ہو گئے ناظم ختم ہو گئے منتظم ختم ہو گئے بمرسی چلت میں کہنے لگا میں کی حدیث پانے والوں کی روٹیا پتایا کرتا تھا میں لگنے جاؤ میں پیٹے رہ جاؤ علماء کے ساتھ لگتا یہی سے وہ لوگ برما بڑی مجھت میں ساکی بھیجتا ہے اے چمستانہ بڑی مجھت میں ساکی بھیجتا ہے اے چمستانہ یہی سے وہ لوگ یوں نظر ڈالیں تو سب کو اپنا بنا لیا آج دمیر ضائدن جناتا ہے آج قادیانی اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھتا ہے کہ یہ گاہتا اللہ شاہ شاہ بخاری نے ان کو ٹھٹانے لگا دیا شادی کی گرد نے شادی کی للکار نے بخاری کی قرآن نے اتنا ہی کو مجبور کر دیا تھا چھپ لیتے لیے جگہ میں ہی ملتی تھی تمہارا کیا ہے تو تو بھی کہے تو کہے اوہ جو کافر کو کافر کہنا ٹھیک نہیں نامعلوم کی صرف قطلمہ پڑھ لے تو بھی رات دن پر کافراتا ہے بڑے بڑے ہاتھی نمازی پر ہی امدار لفتتی دیکھو لے کافر کو کافر نکل جائے نہ جانے کس وقت قلمہ پڑھ لے چور کو چور نکلے کے یہ خدا جانے کس وقت ہن کو چلا جائے کافر کو کافر نہ کہو نہ جانے کس وقت مسلح پہ آکے کھڑا ہو جائے گا بڑے لے تو بڑے سرتے دین کے بارے میں نیک ہے دنیا کے بارے میں نیک نہیں تکان کے پھٹے کا مقدمہ ہو جائے نہ پھر کبھی نہیں کہا کہ چلو میاں جانے دو کوش سب کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے پھٹے پہ اگر کوئی بیٹھ گیا تو چاہ ہوا کہتا سپریم کور پر نہیں چھوڑوں گا تیرے دماغ میں دکان مکام کوٹھی بنگا یہی بسا ہوا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی قدر پوچھنی ہو تو جاؤں بخاری کے قدموں اخلاق و کردار میں نگا لے شاہ شاہ مرہوم کے ساتھ تھا میں ملتان کے علاقے میں دور ہٹ کر ایک جگہ ہے بھاولپور گھلوہ بڑا مجمع تھا شاہ 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 کے ملنے کے لیے لٹھو نہیں تو خدا جانے کتنے ہزاروں کی تعداد تھی سواری نہیں تھی پچاس پچاس میرے سے لوگ پیدا لائے کرتے تھے ان کو جلکھا کھنگے جاؤ تو پہلے پوچھتے ہو رات تو بارے والی مل جاتی ہے وہاں سے پچاس پچاس ہی پیدا لائے کرتے تھے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے پاس کھڑا تھا مجمع بڑا دبردست تھا اس دہام تھا لوگ مسافہ کر رہے تھے مل رہے تھے ایک آدمی جس بچارے کے پیر نئی سے چاند کی تھی کبھی اس طرف جاتا ہے 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 کبھی اس طرف جاتا ہے